بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک خوشخبری لے کر حاضر ہوئے ہیں عوام کو مہنگی دوائیوں سے بچانے ڈاکٹر اور میڈیسن کمپنی کا گٹ جوڑ ختم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اہم قدم اٹھایا گیا ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے کوئی شکائق پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ منشیات اور جوے کے اڈے چلانے والے مافیا کا ایک گارڈ فادر جب بھوڑا ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا میرا کام بہت مشکل ہے اس میں ہر وقت جان کا خطرہ ہے لہٰذا تم اس کے بجائے کوئی ایسا کام کر لو جس میں منافع اتنا ہی ہو لیکن تمہاری جان اور سرمایہ دونوں محفوظ رہیں کچھ عرصے بعد بیٹے نے ڈرگ منفیکچرنگ یعنی ادویات کی تیاری کا کام شروع کر دیا اور دونوں باپ پیٹا خوش و خرم زندگی گزارنے لگے جی ہاں دوائیاں بنانے والی کمپنیاں سے لے کر میڈیکل اسٹورز اور ہاسپٹل آنرز سے لے کر ڈاکٹر جیسے مقدس پیشے میں موجود کالی بھیڑیں اس مافیا کا حصہ ہے اس مافیا کے کام کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو کر جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈرگ مافیا کی چین کا بے رحم پیہ حرکت میں آ جاتا ہے پہلے ڈاکٹرز کی طرف سے مریض کو غیر ضروری لیبارٹری ٹیسٹ لکھ کر دیے جاتے ہیں جس سے نفسیاتی طور پر مریض پر ڈاکٹرز کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے تو دوسری طرف مریض کے ڈر سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے ٹیسٹ کروانے کے بعد اگلے مرحلے میں بیماری کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر دوا کا نسخہ لکھ کر دیتے ہیں اور کمیشن کی خاطر ایک ایک نسخے میں آٹھ سے دس دوائیاں لکھ دیتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور نسخہ بھی ان باثر میڈیسن کمپنیوں کا لکھ کر دیا جاتا ہے جو ڈاکٹروں کو نسخے میں اپنے برینڈ نیم لکھنے پر پرکشش کمیشن سے نوازتی ہیں اسی وجہ سے ان کمپنیوں کی دوائیں مہنگی ہوتی ہیں اور یہ سارا خرچہ عوام الناس کی جیب سے پورا کیا جاتا ہے اور ہماری سادہ لوگ عوام مہنگی دوائیاں خرید کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ انہیں اچھی کوالیٹی کی دوائییں ملی ہیں حالانکہ سستی اور مہنگی دوائیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ تمام میڈیسن کمپنیاں اسی فارمولے کے تحت دوائیں بناتی ہیں جو فارمولا نیشنل ڈرگ آتھارٹی سے اپروف ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک دوائی جس کو چار مختلف کمپنیاں ایک ہی فارمولے کے تحت بنا رہی ہوں جب وہی دوائی مارکیٹ میں پہنچتی ہے تو ایک ہی فارمولا اور ایک ہی میٹیریل ہونے کے باوجود چاروں کمپنیوں کی قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور ان کی قیمتوں میں زمین اور اسمان کا فرق ہوتا ہے حالانکہ دوائی ایک ہی ہوتی ہے صرف پیکنگ اور نام کا فرق ہوتا ہے تراصل ہوتا یہ ہے کہ با اثر میڈیسن کمپنیاں اپنی سیل بڑھانے کے لیے ڈاکٹروں کو پرکشش پیکجز دیتی ہیں جس میں چیک اینڈ کیش سے لے کر انہیں توفے بھیجنا ان کے بچوں کے اخراجات اٹھانا ڈاکٹرز کے غیر ملکی دوروں کو سپانسر کرنا سارا کچھ شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دوازاز کمپنیاں دوسرے لفظوں میں ڈرگ مافیا میڈیکل سٹورز چلانے والوں کو بھی پرکشش کمیشن دیتی ہیں اس کی وجہ سے ڈاکٹرز اسی کمپنی کی دوائی سجسٹ کرتے ہیں اور میڈیکل سٹور والے بھی اسی کمپنی کی دوائی کی پرموشن کرتے ہیں جس میں انہیں مخصوص پیکج دیے گئے ہوتے ہیں اور اسی لیے ایک ہی دوائی کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں لیکن اب کام کو مہنگی دوائیوں سے بچانے اور ڈاکٹر اور میڈیسن کمپنی کا گٹ چوڑ ختم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا ہے حکومتی ادارے ڈرگ ریگولارٹی آتھارٹی ڈریپ نے تمام ڈاکٹرز کو نسخے میں ادویات کا برانڈ اور نام لکھنے سے روکنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں ڈریپ کی جانب سے ڈاکٹروں کو نوڈفیکیشن جاری گیا گیا ہے جس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مریض کو نسخے میں دوائی کا نام اور برانڈ لکھ کر نہ دیں بلکہ مریض کو دیے جانے والے نسخے میں صرف دوائی کا فارمولا یعنی سالٹ نام لکھیں گے نسخے پر کسی بھی کمپنی یا اس کی دوائی کا نام لکھنا غیر قانونی اقدام میں شمار کیا جائے گا ڈرگ ریگولیٹی آتھارٹی کے اس اقدام کے بعد ڈرگ مافیا عوام کو مہنگی دوائیں خریدنے پر مجبور نہیں کر سکے گی اب عوام اپنی بسات کے مطابق سستی دوائیں خرید سکیں گے کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ